جہن دوستو ڈیفنس ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کو پتائیں کہ بھارت نے 2021 کے اندر کئی ساری مسائلوں کو ٹیسٹ کیا ہے اور اس میں جتنی بھی مسائلوں کو ٹیسٹ کیا گیا ہے بھارت کی ساری کی ساری مسائل سیکسیسفولی ٹیسٹ کر لی گئی ہیں اور اب دوستو بتا دیں کہ 2022 میں بھارت اپنی چنندہ ہتھیاروں کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جس میں دوستو دو ہتھیار کافی جیدہ کارگر ہو سکتے ہیں اور ایسے میں چین اور پاکستان کو لے کر بھارت اچھی رنیتی بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے ساتھی دوستو بتا دیں کہ بھارت جس طرح سے اپنی مسائلوں کو اور بی ایم ڈی سسٹم کو یہاں پر ٹیسٹ کر رہا ہے اسے لگتا ہے کہ بھارت 2022 گندر مہا سکتی بننے کی طرف ایک اور قدم بڑھا دے گا تو دوستو کیا ہے پوری قبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ساتھی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ 2022 کے اندر بھارت ایسے دو ہتھیاروں کا ٹیسٹ کرنے والا ہے جن کے سکسیس پولی ٹیسٹ ہوتے ہی بھارت ہتھیاروں کی چھتر میں کافی آگے نکل جائے گا اور دوستو ایسے میں ڈیفینس کی چھتر میں بھارت ابھی کافی پیچھے ہے لیکن آنے والے سمیہ میں بھارت امریکہ اور رسیہ کے مقابلے آنے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر پہلے ہتھیار کی بات کی جائے تو یہاں پر بھارت اگنی سکس کا ٹیسٹ کر سکتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اگنی سکس بہت ہی خطرناک مسائل ہے اور ایک سا دس سے زیادہ سہروں پر اٹیک کر سکتی ہے ایسے میں چین کو جو سب سے زیادہ ڈر ہے بھارت کو لے کر وہ اگنی سکس کو لے کر ہے کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ اگنی سکس کو بھارت یہاں پر ٹیسٹ کریں حالانکہ دوستو بھارت بھی کافی سمیہ سے پیچھے ہٹتا ہے اگنی سکس کو ٹیسٹ کرنے کو لے کر آپ کو بتاؤ گا آج سے دو مہینے پہلے بھارت اس کو ٹیسٹ کرنے والا تھا لیکن بھارت نے این موقع کر اس کی ٹیسٹ کو کینسل کر دیا تھا اور اس کے پیچھے دوستو یہاں پر پورے دنیا میں بھارت کا ڈنکہ بجنے لگا تھا اور یہاں تک کہ امریکہ کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ بھارت اکنی سکس جیسے ہتھیار کو اگر ایک بار ٹیسٹ کر لیتا ہے تو امریکہ پر بھی بھارت اٹیک کر سکتا ہے اور اسی بجے سے بھارت نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا لیکن دوستو اب آنے والے سمیہ میں 2022 کے اندر بھارت اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اور دوستو آپ کو پتائے کہ اکنی 5 یعنی کہ ایم آئی آر بی جو مسائل ہے اس کو ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد بھارت اکنی 6 کو ٹیسٹ کرنے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور دوستو اس کے علاوہ جو دوسرا ہاتھیار ہے وہ ہے بھارت کا بی ایم ڈی سسٹم یعنی کہ بی ایم ڈی ائر ڈی فینس سسٹم اور بھارت یہاں پر اس کو بنانے کے لیے کئی ساری مسائلوں کو ٹیسٹ کر چکا ہے اور دوستو اس کی کچھ ہی مسائل ہیں جن کو ٹیسٹ کیا جانا ہے اس کے بعد بھارت اس کو کمپلیٹی اپنی سینہ میں سامل کر لے گا ایسے میں بھارت اپنے آپ کو سرچت بنا لے گا اور بھارت بی ایم ڈی سسٹم کو تینات کر لے گا پورے بھارت میں اور دوستو اس کی جو دو مسائل ہیں جن کو بہت ہی جلد ٹیسٹ کیا جانا ہے یعنی کہ 2022 کے اندر جس کو ٹیسٹ کیا جانا ہے وہ ہے ایڈی بن اور ایڈی ٹو دوستو آپ کو پتائے کہ ایڈی بن اور ایڈی ٹو کی جو چھمتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے ایسے میں چین کو ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت اس کا یوز چین کو لے کر کر سکتا ہے اور اسی بجے سے چین اکثر ڈر آ رہتا ہے اور یہاں پر ڈی آ ڈیو لگا تار اپنی مسائلوں کو ٹیسٹ کرتے جا رہا ہے کئی ساری مسائلوں کو ٹیسٹ کیا ہے اور جتنے بھی ڈی آ ڈیو کی طرف سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ سبھی سکسپل رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ڈی آ ڈیو کی جتنے بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کا چین کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اور اسی بجے سے بھارت چاہتا ہے کہ بی ایم ڈی سسٹم کو بنا کر ایک بار تینات کر لیا جائے تو جہاں پر بھارت اس پور ہنڈیڈ کو رسیا سے مگانا چاہتا ہے ایسے میں بھارت یہاں پر بی ایم ڈی سسٹم کو یوز کر کے رسیا سے کسی بھی طرح کا جو سودے کیے جانے ہیں ان کو کینسل کر سکتا ہے اور یہاں پر بھارت کافی زیادہ ایماؤنٹ بچا سکتا ہے ایسے میں بی ایم ڈی سسٹم بھارت کا ایک خطرناک ہتھیار ہونے والا ہے اس کے علاوہ دوستو دو ہزار بائیس کے اندر بھارت اور بھی کئی ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے والا ہے ایسے میں کون سی وہ ہتھیار ہوں گے ہم آگے ویڈیو اس میں بتائیں گے ایسے میں دوستو آپ کا بی ایم ڈی کو لے کر کیا کہنا ہے آپ اپنا بیو کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن